دو فلمیں ریلیز ہوئی ہیں اور ودد جاموال کی کریک آرٹیکل 370 نورملی سبھی فلموں کا شو صبح ساڑھے دس بجے شروع ہوتا ہے اور ان فلموں کے آج کے ساڑھے دس بجے کے 90% شوز کینسل ہو گئے ہیں ایکچولی شو کینسل اس لیے نہیں ہوئے ہیں کہ پبلک ان فلموں کو دیکھنا نہیں چاہتی دونوں ہی فلموں میں زبردست کمپیٹیشن ہے اور دونوں نے ہی 99 روپیز کا ٹکٹ رکھا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ صرف 99 روپیز کا ٹکٹ خرید کے بھی پبلک ان فلموں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ان فلموں کا ٹکٹ خرید نہیں پا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان فلموں کا شو نہیں چل رہا ہے ایکچولی شو کینسل اس لیے ہوئے ہیں کہ جن تھیٹرز پہ بھی یہ دونوں فلمیں لگی ہیں وہاں بہت بھاری ہنگامہ ہو گیا ہے بہت زیادہ پبلک جمع ہو گئی ہے لوگ اپنے گھر بار دکان بیچ کر وہاں پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان کو یہ فلمیں دیکھنی ہی دیکھنی ہے پولیس وہاں ہے لاتھی چارج ہو رہا ہے پھر بھی پبلک کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے سبھی جانتے ہیں کہ آرٹیکل 370 میں پیسہ لگایا ہے جیو نے شو باسنت نے اس فلم کو اوکے کیا تھا اور کریک میں پیسہ لگایا ہے پی وی آر والوں نے اور بھوشن کمان نے میری سمجھ سے بلکل پرے کی بات ہے کہ نرماتہ ایسی فلموں پہ اتنے پیسے کیسے لگا دیتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ دونوں ہی فلمیں بہت مہنگی ہیں آرٹیکل 370 کی لینڈنگ کاشٹ ہے تقریباً 60 کرور اور کریک کی لینڈنگ کاشٹ ہے 100 کرور آپ میں سے بہت لوگ میرے ویڈیوز پر کمنٹس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کریک اور آرٹیکل 370 کا ریویو کرنا چاہیے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میں سی گریڈ فلمیں نہیں دیکھتا میں سی گریڈ فلموں کا ریویو نہیں کرتا اور یہ دونوں ہی سی گریڈ فلمیں ہیں تو نہ ہی میں ان فلموں کو دیکھوں گا اور نہ ہی میں ان کا ریویو کروں گا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹے نہیں دبائے تو ضرور دبادو اور بھائی صاحب اگر یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہے تو لائک کرنا تو بلکل مت بھولنا لائک تو کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے اور بھائی کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو جے ہند